بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بھائیوں اور دوستو اسلام علیکم آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہوں آج میری ویڈیو کا ٹاپک ہے سزوکی راوی یا سزوکی بلان اگر آپ کی ایکسل کسی لیگ ہو جائے تو اس کو کیسے چینج کریں گے دوستو آج میرا ٹاپک اس پر ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ میرے دوستوں کو صحیح سمجھا جائے اور جن دوستوں نے میرے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا وہ سسکرائب کر لیں ساتھ بیل کے بٹن کو لازمی پریس کرنا ہے دوستو یہ سیل لیک ہو جاتی ہے یہ کس وجہ سے لیک ہوتی ہے یہ میں آپ کو اس کو صحیح ڈالنے کا طریقہ بتاؤں گا دوستو اگر بار بار سیل لگے لیک کر جائے تو اس کو آپ کو میں ایک طریقہ بتاؤں گا آپ نے وہ طریقہ کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی دوبارہ سیل نہیں لیک ہوگی دوستو سب سے پہلے ہم کھولنا شروع کریں گے سب سے پہلے ہم اس کے لیڈر اتاریں گے لیڈر اتارنے کے بعد اس کے چار بولٹ یہ پیچھے لگے ہوئے ہیں ایکسل کے یہ چار بارہ نمر کے بولٹ ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کھولیں گے کھولنے کے بعد ایکسل کو باہر نکالیں گے دوستو یہ باہر لیڈر ہم نے کھول دی ہیں یہ دیکھیں بول زیادہ لیگ ہے اس کا اس کو صحیح صاف کرنے کا طریقہ دوستو اور دوبارہ فٹنگ کا طریقہ بھی میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا اس کے جسٹر ہیں دوستو یہ ہم نے اس کے چار بولٹ بھی کھول دے لیکن ایکسل باہر نہیں آ رہا اس کا ایکسل جام ہے اندر سے تو اس کو نکالنے کا طریقہ دوستو آپ نے ڈرام اس کو الٹا لگانا ہے الٹا لگانے کے بعد دو بولٹ آپ نے ٹیٹ کرنے ٹیٹ کرنے کے بعد دوستو بولٹ لگانے کے بعد آپ نے ہیمر کی مدد سے اس کو باہر کی طرف لگا 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 لگانے کے بعد زور کی آپ نے زور سے نہیں لگانی تو آپ نے ارام ارام سے اس کو تھکورنا ہے تو جس کے وجہ سے یہ ارام سے باہر آ جائے گا اگر آپ کے پاس پلور نہیں ہے تو آپ اس کو اس طرح نکال سکتے ہیں دوستو مراک سے بہر آ گیا دوستو سیل اس وجہ سے لے کرتی ہے جب اس کی کون میں لائنہ آ جاتی ہے کون خراب ہو جائے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے کون اس کی خراب ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ سیل بار بار لکھا رہی ہے تو اکثر دوستو اگر آپ کی گاڑی کی سیل اکثر کون بھی ٹھے صحیح ہے پھر بھی لکھا رہی ہے تو آپ نے اس میں ڈبل سیل لگا دینی ہے اگر بار بار سیل آپ کی لگ کر رہی ہے تو آپ اس میں دو سیلیں ربڑ باری ڈال سکتے ہیں دوستو ایک سیل میں ڈالنے کا طریقہ آپ کو اگر بتاؤں گا صحیح فٹنگ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا دوستو تو آپ اس طرح اپنی گاڑی میں جب آپ کی سیل لگ ہو جائے تو آپ اس طرح ڈال سکتے ہیں دوستو تیل کے ساتھ یا پٹرول کے ساتھ آپ چیزوں کو مکمل باش کریں گے باش کرنے کے بعد ہم اس کی صفائی کر کے فٹنگ کریں گے دوستو اگر اس کے ساتھ الگل کی لائنیں ہیں آپ رقمال جوز کر سکتے ہیں الگل کا آپ اس کو رقمال کر سکتے ہیں رقمال کرنے کے بعد اس میں سیل نیو ڈالیں دیکھیں دوستو یہ لائنیں ختم ہو گئی ہیں تو یہ ہماری سافہ ساری کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اب ہم اس میں نیو ڈالیں گے اپنے دوستوں کو بھی طریقہ بتاؤں گا دوستو جب اس سیل ڈالیں اچھی والی ڈالنی ہے ربڑ والی سیل ڈالنی ہے تو پہلے آرام سے دوستو اس سیل کو آپ نے فیٹ کرنا ہے ہاتھ کی مدد سے آرام آرام سے اس کو فیٹ کر دینا ہے فیٹ کرنے کے بعد دوستو فیٹ کرنے کے بعد دوستو آپ نے الکی الکیس کی اوپر سلکون لگا دینا ہے فیٹ کرنے کے بعد دوستو ایکسل فیٹ کرنے سے پہلے آپ نے بیارنگ میں اچھی طرح گریس کرنی ہے فیٹ کرنے کے بعد ایکسل کو آرام سے فیٹ کر دینا ہے فیٹ کرنے کے بعد دوستو اس کے ہم چار بولڈ لگیں گے دوستو سب سے پہلے ہم ایکسل کی فیٹنگ کے بعد جسٹر فیٹ کریں گے آپ نے الکی الکی اس کو گریس لگا کے فیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے الکی الکی یہ جو نشان لگے ہوئے ہیں ان پر گریس لگانی ہے تاکہ ہمارا لہت آسانی سے اوپر نیچے آ سکے اس کے بعد دوستو اندرے کی تار ڈالنی ہے تار ڈالنے کے بعد دوستو پہلے لیدر آپ نے اس میں ڈالنا ہے پہلے اس میں صحیح طرح ڈال کے آپ نے صحیح طرح اس کو بٹھانا ہے بٹھانے کے بعد آپ نے اس کے ساتھ پہلے پین ڈالنی ہے ڈالنے کے بعد اپر سے اس کو آرام سے آپ نے یہ مارا دوستو ایک لیدر فیٹ ہو گیا اس کے بعد آپ نے دوستو پٹی اس طرح رکھنی ہے جو کٹ بنی ہوئے ہیں آپ نے جو یہ ان بریک کی پٹی ہے یہ پٹی ہے اس کے اندر فیٹ ہونے چاہیے یہ دیکھیں تو پہلے آپ نے دوستو یہ سپرنگ کی ساتھ اس طرف کرنی ہے کرنے کے بعد یہ آپ نے ادھر لگانی ہے لگانے کے بعد اس کو آرام سے فیٹ کر دینا ہے دوستو دوسرا سپرنگ ڈالنا ہے دوسرا سپرنگ ڈالنے کے بعد ادھر پہلے پٹی میں ڈال کے پھر لیدر میں ڈالنا ہے تو آرام سے آپ نے اس کو فیٹ کر دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے اس پرنگ فیٹ کرنا ہے یہ چھوٹی ساتھ آپ نے اندر کرنی ہے تو آرام سے بلاس کے مطلب سے آپ نے اس کو اس کے کٹی میں ڈال دینا ہے اس طرح دوسرا سپرنگ ڈال کرنا ہے دوستو یہ ہماری فیٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے سیل ڈالنے کا بھی طرح میں آپ نے اپنے دوستوں کو بتا دیا ہے تو ہم نے ڈرم بھی سے ہی کلین کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر آرکل کی گریس لگا دینا ہے تاکہ دوبارہ ڈرم آرام سے اتر جائے اس کو آرام سے دوست کو فیٹ کر دینا ہے فیٹ کرنے کے بعد دوستو ویل کو بھی اچھی طرح صاف کر دیا ہے جو اس کے ساتھ سیل لگا ہوا تھا تو دوبارہ اگر لیک کرے تو پتہ چل جائے دوستو ویڈیو تو ویسے بہت لمحے ہو رہی ہے لیکن میرے دوستوں کو فائدہ ہوگا اس کے بعد دوستو ویل فٹنگ کے بعد ویل کو اگر بریک آپ کی نرم ہے تو آپ اس کو جسٹ کر لیں دوستو اس طرح میں اچھ اچھی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے اور کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ